سی پلس پلس کی طرح فنکشنز دیتی ہے کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو ہمیں رسٹرکٹ کرتی ہیں رسٹرکٹ کرتی ہیں یا ہماری قوڑنگ کو آسان کر دیتی ہیں یہ ایک آرگیمنٹ ہے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں سی پلس پلس کے اندر آپ انہیٹنس کرتے ہیں تو انہیٹنس کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے انہیٹنس کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک بیسک سب پرنسپل ہے کہ it's a principle of reuse آپ نے ایک کوڈ لکھ لیا ہے وہ کوڈ کہیں اور بھی استعمال ہونا ہے تو انسید of copy pasting that code again and again we can inherit our classes from other classes and we will be able to reuse that code so inheritance ہمیں کوڈ کی reusability پروائیٹ کرتی ہے ہمارے کوڈ کو بہتر کر دیتی ہے بہت ساری کلاس میں جو کامن کوڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ پر چلا جاتا ہے for example employee employees بہت ٹائپ کیا ہماری organization میں we've got teachers we've got TAs we've got content developers we've got producers جیسے وی او کی میں بات کروں اب employee کی یہ سارے employees کی کچھ common functionality ہے اور کچھ ان کی specific functionality ہے for example teacher کی specific functionality ہے کہ وہ lectures deliver کرتا ہے producer کی specific functionality ہے کہ ان lectures کو record کرنے میں میں help کرتے ہیں اور پھر آگے post production میں ساتھ بتاتے ہیں guide کرتے ہیں TAs آپ کی help کرتے ہیں اس لیکچر کی material کو develop کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں تو کچھ ان کی specific functionality ہے but as an employee we've all got some ID we all get salary we all get some common things so یہ جو common چیزیں ہیں ہم ان کو ایک کلاس میں رکھ لیتے ہیں employee class میں اور باقی classes میں کیونکہ ہر کلاس میں انس کو اسے inherit کرا لیتے ہیں سو یہی آپ نے inheritance کے concepts میں پڑھا ہوگا جہاں پہ difference ہاتا ہے جاوا اور c++ کے اندر وہ میں چیزیں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا ہم syntax بھی اس کا دیکھ لیں گے تاکہ آپ وہ اچھی طرح differentiate کر سکیں ایک چیز تو یہ ہے کہ c++ میں multiple inheritance آپ کر سکتے ہیں for example my class a can simultaneously inherit from class b and class c so b اور c top میں ہیں a ان سے inherit کریے تو a میں b کی بھی functionality inherit ہو جائے گی c کی functionality b inherit ہو جائے گی دونوں کا code reuse کر سکتی ہے جاوا میں multiple inheritance کو ختم کر دیا گیا ہے جاوا میں you can only do single inheritance so it means that i can only i can only inherit from one class تو اگر کبھی ہمیں دو classes inherit کرنے کی ضرورت پر جائے تو ہم کیا کریں گے کیا کوئی ایسی situation نہیں ہو سکتی ہر situation کا solution ہے جو کہ single inheritance سے بھی ہو جاتا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے سو ساری coding کریں گے آپ یہاں پہ دیکھیں گے ایک دو اور تھوڑے چھوڑے فرق جو کہ بھی ہم coding میں بھی دیکھ لیں گے کہ سارے کے سارے methods جو جاوا کے اندر ہوتے ہیں یہ virtual functions ہوتے ہیں by default so اس کا مطلب ہے کہ ایک class میں جب بھی میں کوئی function define کروں گا وہ virtual function ہوگا مجھ اس کے ساتھ virtual کا word لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب میں اس کی child class جا کے بناوں گا وہ وہاں پہ override میں کر سکتا ہوں so سارے کے سارے functions virtual functions ہوتے ہیں اور inheritance کا model جو ہے وہ single inheritance پہ ہوتا ہے so inheritance کے example دیکھنے سے پہلے یہ اچھا ایک ہے کہ میں آپ کو وہ vocabulary تھوڑے سی revise کرا دوں جو کہ میں use کروں گا so inheritance کے اندر parent class کے لیے ہم word parent class بھی use کرتے ہیں super class بھی use کرتے ہیں اور جو child class ہوتی ہے child بھی use ہوگا سب کلاس کا word بھی use ہوگا so یہ وہ ورڈز ہیں جو کہ commonly آپ کو ملیں گے c++ میں جب آپ inheritance کرتے تھے تو آپ colon ایک لگاتے تھے اور اس کے بعد بتاتے تھے کہ آپ کس کلاس سے inherit کر رہے ہیں inheritance جو ہے وہ nature میں کیا کرتی ہے ایک کلاس میرے پاس employee ہے اور ایک کلاس teacher ہے teacher class کے اندر employee کلاس والے جو ساری functionality ہے ہی لیکن اس کے علاوہ کچھ additional functionality ہے so basically teacher class جو ہے یہ employee class کو تھوڑا سا بڑھا رہی ہے یہ employee class ہی اتنا اس نے addition کر دی extend کر رہی ہے so اس لئے جاوا میں inheritance کے لیے keyword use ہوتا ہے extends so i'll say class teacher extends employee ہے employee class کی functionality کو extend کر رہی ہے generalized class employee ہے specific class teacher ہے تو یہ inheritance کی کچھ vocabulary ہے اس کی تھوڑی سے ہم example دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا پتا چلے کہ یہ کیسے ہوگی so ہمارے پاس ایک employee class ہے اور جیسے کہ ہم نے discuss کیا تھا کہ ساری ساری classes by default object class سے تو inherit کر رہی ہوتی ہیں so اگر ہم کسی class کی inheritance mention نہیں کرتے تو it means that class inherits from the class object which is a class provided by جو ہے جاوا اور employee class ہے teacher اور manager جو ہے یہ inherit کر رہے ہیں کوٹ کی اوپر ذرا ہم دیکھتے ہیں volt اللہ اللہ boom اللہ وہ موسیقی